بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل آئیڈی آز جزائن آج ہی اس ویڈیو میں آپ سے نیک کی ڈیزائننگ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے ہم سیمپل نیک کو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چوٹی سے ریکویسٹ اگر آپ کو میری ویڈیو اپسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بیل سکے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ تا ویڈیو تو سب سے پہلے میں نیک کی جو ہے کٹنگ کر لوں گی بکرم کی تو یہاں جو ہے میں نیک کی چڑھائی لی ہے وہ میں نے ساڑھے تین انچ لی ہے اس کی لنچ جو ہے وہ میں ساتھ انچ لے لوں گی یہاں سے بھی میں اس کو ساڑھے تین انچ رکھوں گی سٹریٹ لائن ہم ڈرا کر لیں گے اب میں جو اس کی نیک کی فول لیندھ لوں گی وہ میں یہاں سے یہاں تک تھرٹین یا فورٹین انچ ہم لے سکتے ہیں تو یہاں میں جو ہے اس کی لنچ جو ہے فورٹین انچ لے لیتی ہوں یہاں سے ہم نیک کو سیدھا کر لیں گے یہاں سے جو میں نیک کی کھلائی رکھوں گی وہ میں ایک انچ رکھوں گی جب ہم اس نیک کو اس طرح سے کھولیں گے تو یہاں سے جو درمیان سے فاصلہ ہوگا وہ تقریباً دو انچ ہو جائے گا تو ایک انچ جو ہے وہ ہاف ہم لے لیں گے ایک انچ یہاں سے بھی ایک انچ لے لوں گی تو یہاں سے ہم اس کو سیدھا کر لیں گے یہاں سے ہم اس کو راؤن شیف دیں گے جو ہم نے نشال رکھا ہے یہاں تک ہم اس کو شیف دیں گے یہاں سے ایک انچ جو میں نے رکھا ہے وہاں تک چھوڑتے ہو ہم اس کو شیف دیں گے اور یہاں سے ہم اس کو بقاعدہ راؤنڈ میں شیف دیں گے تو یہاں تک میں اس کو کٹ کر لوں گی جو میں نے شیف دیا یہ ہم دوبارہ جو ہے اس کے اندر جو ہم فیل اپ کریں گے اس کو شیف دیں گے تو سب سے پہلے میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں تو یہاں میں نیک کی کٹنگ کر لیتی ہے کچھ اس طرح سے ہم لوگوں نے اس کی کٹنگ کر لیتی ہے درمیان والا جو فاصلہ ہے اس کا وہ دو انچ کا ہے اب ہم اس کو کپڑےوں کو اوپر پریس کر لیں گے آئیلن کر لیں گے تو یہ میں نیک چپ کھا لیا اب ہم اس کو شیٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے سب سے پہلے ہم سائٹ سے اس کے ساتھ فولڈنگ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو شیٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو یہاں میں نے سلائل لگا لی ہے نیک جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے ریڈی کر لیا اب اس کے درمیان میں جو ہم فل اپ کے لیے کپڑا لیں گے تو یہ اس کا فاصلہ میں نے دو انچ لیا ہے اور اس کی لینٹ جو ہے وہ سیون اینڈ اہا ہاف انچ ہے ٹھیک ہے اتنا ہی ہم کپڑا لے لیں گے تو یہاں میں نے کپڑا لے لیا ہے کپڑے کی جو چڑائی ہے وہ تقریبا پونے تین انچ ہے تو اس کے اوپر ہم سب سے پہلے پنٹ ٹیکس ڈالیں گے اس کے لیے ہم یہاں سے ایک انچ جو ہے وہ کپڑا چھوڑ دیں گے ایک انچ چھوڑ دینے کے بعد ہم اس کے اوپر پنٹ ٹیکس ڈالیں گے ٹیک ٹیکس جو ہے وہ ہم تقریباً ایک ایک انچ کے فاصلے پر جو ہے وہ ڈالیں گے پورا ہم ایک ایک انچ کا فاصلہ لیں گے تو اسی طرح سے ہمیں باقی جو ہے ایک ایک انچ کے فاصلے پر نشان لگا لوں گی یہاں میں نے اس طرح سے اس کے اوپر نشان لگا لیا ہے اب ہم اس کے اوپر اس طرح سے پنٹ ٹیکس ڈال لیں گے تو یہاں میں نے ایک جو ہے پنٹ ٹیکس ڈال لیا ہے باقی بھی ہم اس طرح سے نشان پر پنٹ ٹیکس ڈال لیں گے تو یہاں میں نے کچھ اس طرح سے پنٹ ٹیکس ڈال لیا ہے ہم اس طرح سے رکھیں گے یہاں سے ہم اس کو سلائل لگا دیں گے اور ہم اس کو دوسری سائیڈ پر اس طرح سے خول کر لیں گے تو یہاں میں اس کو اسی طرح سے راؤن ہل کی شیف دے دوں گی اور نیک کے درمیان میں ہم اس کو فل اپ کریں گے تو اب جو ہے ہم پہلے اس کو سلائل لگا لیتے ہیں تو یہاں میں نے اس کو سلائل لگا لی ہے لگا لینے کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اس طرح سے کٹ لگا دی ہے اب ہم اس کو دوسری سائیڈ پر اس طرح سے فول کر لیں گے اور اچھے سے اس کو پریس کر لیں گے پریس کر لینے کے بعد جو ہے ہم نے اس کے اوپر جو پن ٹیکس ہم نے ڈالے تھے اس کے درمیان درمیان والے حصے پر ہم ڈیزائننگ کریں گے اس کو ہم فیل اپ کریں گے سب سے پہلے اور اس کو پھر ہم شرٹ کے ساتھ اٹیس کر دیں گے تو سب سے پہلے اس کے اندر ڈیزائننگ کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے کپڑا لے لیا ہے یہاں تو یہاں میں نے کپڑا کٹ کر لیا ہے یہ تقریباً دو انچ کا ہے دو انچ جو ہے اس کی چڑائی ہے تو سب سے پہلے ہم پوٹلی بٹن جو ہے ریڈی کریں گے تو سب سے احسان طریقہ پوٹلی بٹن ریڈی کرنے کا اس طرح سے میں نے دو انچ کا کپڑا لے لیا ہے کپڑا لے لینے کے بعد ہم اس کو یہاں سے سلائی لگا لیں گے تو پہلے میں اس کو سلائی لگا لیتے ہوں تو یہاں جو ہے میں نے اس کو سلائی لگا لیا ہے اب ہم اس کو سیدھا کر لیں گے یہاں میں نے اسے سیدھا کر لیا ہے سیدھا کر لینے کے بعد ہم اس کو پریس کر لیں گے سلائی جو ہے وہ ہم بیک سائٹ پر اس طرح سے رکھتے ہوئے سچے سے پریس کر لیں گے تو یہ میں نے پریس کر لیا ہے جو فرنٹ سائٹ ہے وہ اس طرح سے بلکل سٹیٹ آجے گی بیک سائٹ پر اس طرح سے سلائی آجے گی اب ہم اس کو ساڑھے تین اینچ پر کٹنگ کر لیں گے ساڑھے تین اینچ پر ہم کٹنگ کر لیں گے اسی طرح سے ہم برابر جو ہے ساڑھے تین اینچ پر ساری جو ہے وہ ہم کٹنگ کر لیں گے تو یہاں میں نے ساڑھے تین اینچ پر جو ہے کٹنگ کر لیا ہے سب سے پہلے ہم پورٹفلی بٹن بنائیں گے اس کے لئے میں نے کچھ اس طرح سے پلز لے لیا ہے ہر سائز میں مل جاتے ہیں میں نے تھوڑا سا بڑا سائز لیا ہے اب ہم نے جو اس طرح سے پٹی بنائی تھی اس کو ہم نے سیدھا کیا تھا اب ہم اس کے اندر اسی طرح سے ایک پلز جو ہے وہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی ایزی طریقے سے میں نے اس طرح سے پلز اس کے اندر ڈال دیا ہے بلکل درمیان میں کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے اس طرح سے دھاگا لینے ہے اور بیک سائیڈ سے جو ہے اس طرح سے اب ہم اس کو اس طرح سے لپیٹ دیں گے اچھے سے اس طرح سے دھاگا لینے پھر ہم اسی طرح سے ٹانکا لگائیں گے تو یہ میں نے ایک سائیڈ سے جو ہے اس طرح سے اس کو اٹیچ کر دیا ہے اب بیک سائیڈ سے ہم سوئی جو ہے اندر کی طرف گزاریں گے گم سلائی میں اس طرح سے اور دوسری سائیڈ پہ ہم جو ہے سوئی نکال لیں گے اب دوسری سائیڈ پہ بھی ہم اسی طرح سے یہ دیکھیں میں نے نیچے کی طرف دھاگا کیا ہے اور اس دھاگے کے اندر سے ہی اس طرح سے میں نے سوئی گزاری ہے اور اس طرح سے ہم کھینچیں گے پھر ہم ایک دفعہ ایک بار پھر ہم اسی طرح سے کریں گے تو اس طرح سے ہمارا جو ہے پوٹلی پٹن جو ہے ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں بلکل اسی طرح سے درمیان میں میں بیک سائیڈ سے ہم اس کو اچھی طرح سے کور کر لیں گے تک یہ کھلے نا اس طرح سے ہم نوڈ بان دیں گے اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے تو یہاں میں نے جو ہے اس طرح سے پوٹلی پٹن ریڈی کر لیا ہے بہت ایزی طریقے سے اب ہم اس کے درمیان میں جو ہم نے ڈیزائن بنایا ہے اس کے درمیان میں اس طرح سے رکھ کے لگائیں گے تو باقی بھی ہم اس طرح سے ریڈی کر لیتے ہیں جو ہم نے ڈیزائن ریڈی کیا ہے اس کے اوپر جو ہم نے پین ٹیکس ڈالیں پین ٹیکس کے درمیان میں ہم اس طرح سے پوٹلی بٹن جو ہے سارے اٹیج کریں گے تو یہ میں نے باقی بھی اس طرح سے بنا لی ہیں بنا لینے کے بعد جو ہے ہم اس کا درمیان یعنی کے اس کا اس طرح سے درمیان کریں گے درمیان کر لینے کے بعد اچھی سے اس کا نشان لگا لیں گے درمیان میں اور اس طرح سے یہ جو بٹن ہوگا جو ہم نے پلزز کے اندر ڈالا ہے وہ اس طرح سے درمیان میں رکھتے ہوئے یہاں اس طرف اور اس طرف سلائی لگا لیں گے تو سب سے پہلے ہمیں اس طرح سے سلائی لگا لیں گے اس طرح سے میں نے یہ درمیان میں رکھا ہے اور سلائی اس طرح سے لگا لیں گے تو یہ میں نے ایک سائیڈ پہ سلائی لگا لی ہے اب دوسری سائیڈ پہ بھی ہمیں اس طرح سے رکھتے ہوئے سلائی لگا لیں گے تو یہاں میں نے دوسری سائیڈ پہ بھی اس طرح سے سلائی لگا لی ہے کچھ اس طرح سے ہمارے ڈازائن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے بٹنز جو ہیں درمیان میں بن جائیں گے اب جو ہم نے نیک جو ہم نے ریڈی کیا تھا اس کو ہم پہلے شرٹ کے ساتھ اٹیج کر لیتے ہیں تو یہ میں نے شرٹ لے لی ہے اس کے ساتھ پہلے اٹیج کر لیں گے دلے کو تو یہاں میں نے سلائل لگا لی ہے اب نیک جو ہم کٹنگ کر لیں گے اب ہم اسے اچھی طرح سے پریس کر لیں گے تو یہاں میں نے اس کو نیک کو چھتری کے سا پریس کر لی ہے پریس کر لینے کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر جو ہے نیزائن ہم نے ریڈی کیا تھا وہ ہم اس طرح سے اٹیج کریں گے دو انچ کا فاصلہ تھا درمیان میں تجھیں گے اس طرح سے ہم سارا جو ہے ڈیزائن ہم اس طرح سے اس کے اوپر اٹیج کر دیں گے تو میں اس کے اوپر اس طرح سے جا آیا آٹیج کر دیتی ہوں تو یہاں میں نے اس طرح سے نیک جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے تو یہاں نیک کا ڈیزائن جو ہے وہ اس طرح سے ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے درمیان میں اس طرح سے بٹنز جو ہے اٹیچ ہو جائیں گے اب ہمیں اس نیک کے اوپر جو ہے اس طرح سے لیس اٹیچ کروں گی تو لیس اٹیچ کر لیتے ہیں تو اسی طرح سے ہم لیس اٹیچ کر لیں گے تو یہاں میں نے لیس اٹیچ کر لی ہے نیک کے ساتھ تو اس طرح سے ہماری نیک کی ڈیزائنگ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تو آج کی میری ویڈیو یہی ختم ہوتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اپساند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ